زدہ بھی کرے گر مجھے یاد کرے سونے کو اور زدہ بھی کرے اپنی چھاتی پا سکینہ کو سلانا زیناب مجھ رئی شاہ نے کہا شمر مارے نہ تمہ چینہ کہیں در چینے شمر مارے نہ تمہ چینہ کہیں در چینے گود میں اپنی سکینہ کو چھپانا زیناب گود میں اپنی سکینہ کو چھپانا زیناب مجھ رئی شاہ نے کہا شمر چھاتی پانچنے زب ہاں کرے گرے مجھ کو شمر چھاتی پانچنے زب ہاں کرے گرے مجھ کو سر کھلے پیٹتی خیمے سے نانا زیناب سر کھلے پیٹتی خیمے سے نانا زیناب مجھ رئی شاہ نے کہا چادرِ آن کے چھینے جو تمہاری آدھا چادرِ آن کے چھینے جو تمہاری آدھا سر کے تم بالوں سے مو اپنا چھپانا زیناب مجھ رئی شاہ نے کہا لاشِ آباس سے ہر آن یہ آتی تھی صدا لاشِ آباس سے ہر آن یہ آتی تھی صدا مجھ رئی شاہ گرم لے پانی سکینہ کو پلانا زیناب ہشر میں تاخت پا بٹھے ہوئے ہوں گے نانا حسین شاہ بھی ہے 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 کٹا دیا سر کو نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسے بنا پت بنیا دلائلہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے درود بر محمد جو دریا پر ہو چکے بھائی سے اپنے ہاتھ لب نہر دھو چکے یہاں تک کہ قتل اکبر اصغر بھی ہو چکے سینے پا جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے تینوں اگر ہر ایک تنے پاش پاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اصغر کی لاش پر ہائے لشکر میں تھا یہ غلقے دلاورے کو مار لو ہاں شہ سوارے دوشے پیمبرے کو مار لو سید کو بے دیار کو مزتر کو مار لو سب مر چکے ہیں اب شہ سب در کو مار لو سید کو بے دیار کو مزتر کو مار لو سب مر چکے ہیں اب شہ سب در کو مار لو کبزے میں تیغے ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے کہتے ہیں شہ بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے ہاں اس آن میں ہوئے شہے بے کس پائی تے نیوار جتنے چوبے تھے تیر بدن سے ہوئے وہ پار تڑپ زمین پا گر کے امام فلک بقا پر یاد فاطمہ سے ہلا ارشے کے دے گا تڑپا زمین پا جسم شہ مشرہ خین کا غلطہ کے جلد کٹ لو اب سر حسین کا پانی پانی پکارا کیے ادھر کٹا گلے کو کٹا کیا گلے کو ادھر شنگر بچ گوھر دوڑی نکل کے خیمے سے زینہ برین چلتی تھی دو قدم تو کبھی تھی تھی خاک چلتی تھی دو قدم کبھی گرتی تھی خاک پر کہتی تھی آہاں کیسیں میں اب اٹھتا ہے گھر میرا آرے لوگوں میں کیا آرے کہتی تھی آہاں کیسیں میں اب اٹھتا ہے گھر میرا آرے لوگوں میں کیا کر عباس کو حسین عظیم اعوذ باللہ السمیر الالیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بل جلال والاکرام وصلہو ان یتوب علی توبت عبد ذلیل خاض فقیر باعث مسکن مستقین مستجیر لا يملق لنفسه نفا ولا ذرا ولا ماتا ولا حیاتا ولا نشورا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید و قوله الحق انا للہ و انا الیہ راجعون بدا پہنی بدا عزاداران امام مظلوم بہتر کے عزاداروں مجھے اس بات کا خیال ہے کل سے آپ بہت پریشان ہیں رات میں آرام سے لیٹ نہیں سکے آرام نہیں کر سکے سکون نہیں کر سکے تھنڈی ہواوں میں بیٹھ کے مجلس سنی ہے مگر پانی پر کوئی بندش تو نہیں تھی پانی پر کوئی ممانیت تو نہیں تھی کسی نے پانی کے لیے یہ تو نہیں کہا دشمنوں کا آدھا کا لشکر تو سامنے نہیں تھا تمہارے چھوٹے بچوں کو کوئی خطرہ تو نہیں تھا تمہاری عورتوں کو کوئی پریشانی تو نہیں تھی دل میں یہ خیال تو نہیں تھا کہ ان کے آتوں میں رسن بندے گی ان کے سروں پر چادر نہ رہے گی ذرا سوچو اس شاہ تشنکام کی حالت آج آشورہ ہے خوشہ حال کہ آج آپ حسین کا ماتم کرنے کے لیے میٹھے ہیں حسین کو تو اتنی فرصد بھی نہ تھی کیا کسی کا ماتم کر سکتے کبھی لاش لائے کبھی رو دیئے اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے ارباب کرم یہ صبح آشورہ ہی سب تھک گئے جو رات میں جاگا وہ صبح سو گیا جو رات میں سو رہا تھا وہ صبح جاگتا رہا کوئی ایسا ہے جو لگاتار عباس کی طرح سے ہر رات جاگ رہا ہو اور دن میں جاگ رہا ہو جو ترائی میں جا کے سو آشانے کٹا کے کوئی ایسا تو نہیں ہے زاداروں میں ارباب کرم صبح آشور جوائی امام مظلوم سچ ہے میں نے جس فقرے کو مصیبت اور غم کے موقع پر کہا جاتا ہے اس کی تلاوت کی ہے اور یہ فقرہ پہلی بار حسین کے بابا نے تلاوت کی تھی اس کی جس وقت جناب حمزہ کی شہادت جنگ وحد میں ہوئی ہے اس وقت امام امیر المومنین نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ بے شک میں اللہ کی طرف سے ہوں ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے میں کہتا ہوں وہ حد میں جناب حمزہ کی شہادت بہت بڑی شہادت تھی اس کا کوئی مقابلہ اس دور کی شہادتوں میں نہیں کیا جا سکتا جس میں مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے جگر نکال لیا گیا آزائے جسم کٹ کے اس کا ہار بنا کر کے ہندہِ جگرخارہ نے پہنا حالت یہ تھی کہ رسول اللہ نے جناب حمزہ کا لاشا چادر سے ڈھکوا دیا تھا جب ان کی بہن صفیہ آئی ہے مگر زینب نے تو اپنے بھائیہ کے جسم پر ایک ہزار نو سو اکیہون دقم بھی دیکھے ہیں گھوڑوں کا ادھر سے ادھر دوڑنا بھی دیکھا ہے ڈھکوا دیا تھا جناب حمزہ کا لاشا چادر سے ڈھکا تھا صرف پیر کھلے تھے پنجے کھلے تھے تو جب صفیہ آئی تو وہ دھانے مار مار کے روتی تھی چیخیں مار رہی تھی اور جیسے جیسے جناب صفیہ کی چیخیں بلند ہوتی تھی اللہ کے رسول بھی اسی طرح رو رہے تھے سیحہ کر رہے تھے میں کہوں گا اللہ کے رسول ذرا شورہ کہہ دینا جاؤ ارے آپ تو کربلا کے میدان میں موجود ہیں حسین کو دیکھنے کے لیے نگر ہاں کون پڑھ سکتا ہے مقتل حسین کا کس میں طاقت ہے پڑھنے کی کس میں طاقت ہے سننے کی میرے ایک کرم فرما نے بہت بڑی بات کی طرف متوجہ کیا کہا کربلا میں زین العابدین موجود تھے کربلا میں جناب زینب موجود تھیں ام کلسوم موجود تھیں محمد باقر موجود تھے مگر کسی نے واقعات کربلا کو مقتل کی شکل میں نہیں لکھا نہ بیان کیا جستا جستا تھوڑے تھوڑے قصے اور واقعات مل جاتے ہیں شاید جس کی وجہ رہی ہو کہ اگر ان آنکھوں نے جنہوں نے دیکھا تھا اس واقعے کو بیان کیا ہوتا تو سننے والے زندہ نہ رہتے جب اس خطاکار زاکر سے سنتے وقت جس نے ہزاروں سلسلوں سے ان روایتوں کو سنا ہے آپ سنتے ہیں اتنے دنوں کے بعد میرا دیکھا ہوا نہیں ہے سنا واقعہ جب بیان کرتا ہوں تو آپ بے قرار ہو جاتے ہیں اگر زین العابدین کی زبانی ان کے الفاظ میں زینب کی زبانی ان کے الفاظ میں بھئیہ کی شہادت ہوتی تو کون برداشت کرتا کس میں طاقت تھی شاید یہی مسئلہ تھی کہ انہوں نے خود واقعے کو بیان نہ کیا دوسروں کے حوالے کر دیا تم بیان کرنا کوئی مقتل نہیں پڑ سکتا کوئی بیان نہیں کر سکتا ایک میت ہو جاتی ہے گھر میں تو دماغ قابو میں نہیں رہتا بازووں میں طاقت نہیں رہتی ہواس سلامت نہیں رہتے جہاں بہتر لاشیں پڑے ہوں جہاں بہتر میتیں موجود ہوں وہاں کا کون اندازہ کر سکتا ہے بردھر صبح آشور آئی میں کہوں گا اے فاطمہ کے لال تم پہ ہزاروں سلام ہو اے فاطمہ کے لال تمہاری حمد پر سلام تمہاری جورت پر تظام تمہاری شجاعت پر سلام تمہاری امن پسندی پر سلام صبح آشور آئی تو آپ نے جنگ نہیں چھیڑی ایک اونٹ لیا اونٹ کے اوپر بیٹھے سامنے قرآن رکھا لشکر آدھا کو یدید کے لشکر کو کہا ابھی جب تک ہمارے ترمہرے درمیان جنگ نہیں ہو جاتی تم مسلمان ہو میری ذمہ داری ہے کہ تمہاری ہدایت کروں میں تمہارا امام ہوں دیکھو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں یہ حدیث سنی ہیں اگر نہیں سنی تو پوچھو ابو برزہ اسلمی سے پوچھو پوچھو ان اصحاب سے جو اس وقت رسول اللہ کے موجود ہیں کہ میرے نانا نے میرے لیے اور میرے بھائی حسن کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں میرے مولا نے خالی ایک حدیث اپنی فضیلت میں روز آشورہ پڑھی ہے ہزارہ حدیثوں میں سے صرف اس حدیث کو نقل فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا بتاؤ کیا تم میں نے دین محمد میں سے شریعت پیغمبر میں سے کسی حلال کو حرام کر دیا کسی حرام کو میں نے حلال کر دیا آخر یہ تم میرے قتل کے اوپر مجتمع کیوں ہو گئے ہو کیوں مجھے قتل کرتے ہو کیا میں نے تمہارا کوئی مال لیا ہے کیا میں نے تمہارے کسی شخص کو قتل کیا ہے کہ قصاص کے طور کے اوپر تم قتل کر رہے ہو تو کوئی ایک جواب نہیں تھا دشمن کے پاس انہوں نے کیا جواب دیا سن سکیں گے کہ ہم تمہیں قتل کرتے ہیں لِبُغْضِ نَبِيك تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں قتل کرتے ہیں علی بن عبی طالب کی دشمنی میں تمہیں قتل کرتے ہیں امام نے بات کو پڑھٹا فرمایا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں تمہارے شکم میں حرام غزائیں بھری ہوئی ہیں حرام غزائیں بھری اس لیے حق تمہارے اوپر ظاہر نہیں ہوتا حق کو قبول کرنے کی تمہاری صلاحیت نہیں اچھا ارشاد فرمایا کہ میں میں نے اپنی نصیحت کو پورا کر دیا شمر ملون آگے بڑا کہتا ہے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے یزید کی بائیت کر لیجئے بس امام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس پر شجاعت نصار ہو جائیں کہا نہ میں غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور نہ بزدلوں کی طرح تمہارے سامدے سے بھاگوں گا یعنی تم میری سلو پسندی کو سمجھتے ہو کمزوری سمجھتے ہو میری میں بزدلوں کی طرح کی طرح تمہارے سامدے سے بھاگنے والا نہیں ہوں اور نہ غلاموں کی طرح تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا بیعت کے لیے آپ خاجہ اجمیری کا یہ آفاقی شیر سنتے رہتے ہیں سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بناے لا الہ حسط حسین میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں ظاہری طور پر یزید کی فتح ہو گئی میں کہتا ہوں جھگڑا اس بات پر تھا ہی نہیں کیا حسین سلطنت لینے گئے تھے کیا حسین مال لینے گئے تھے کیا حسین بیعت المال لینے گئے کیا چیز لینے گئے تھے حسین میں اور یزید میں جو جھگڑا تھا جو اختلاف جس منزل پر آیا یزید کہتا تھا حسین اپنا ہاتھ مجھے دو حسین کہتے تھے ہاتھ نہیں دوں گا بات اتنی تھی اگر حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں چلا جاتا تو یزید جیت جاتا اگر حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں گیا میں کہتا ہوں ہاتھ یزید کے ہاتھ میں جانا کیا یزید ملون تو حسین کا ہاتھ دیکھ بھی نہیں سکا وہ تو کربلی میں رہ گیا حسین کا اس نے سر لے لیا سر دینے کے بارے میں حسین نے کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ سر نہیں دوں گا سر دینے کو تو تیار تھے تو فتح نے حسین مظلوم کے قدم چوم لیے اے فرزند رسول کہا تھا ہاتھ نہیں دوں گا تو کر کے دکھا دیا بے ادھار حسین کا لشکر آراستہ ہوا لشکر کیا تھا بہتر آدمی بتیس آدمیوں کا قلب لشکر بیس آدمی میمنے پر بیس آدمی میسرے پر میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی کمانڈر اتنی بڑی فوج کے سامنے اتنے سے لشکر کو سجا نہیں سکتا نہ ایسے ناصر ہوں گے اور نہ ایسا کمانڈر ہوگا کوئی نہیں ہو سکتا جیسے حسین نے اپنا لشکر سجایا اور اس لشکر کو صبحوں سے لڑایا شام تک اس وقت بھی جنگ ہو رہی ہے کربلا میں ایک سٹھیجری میں آشورے کے دن یہ لشکر اتنا بڑا لشکر تو نہ تھا کہ اتنے آدمیوں کے ساتھ لڑتا شام تک میں نے خود پڑھا سنا ہے اس واقعے کو کہ جب دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کی فوج گزری کربلا کی طرف سے تو اس کا کمانڈر پڑھا لکھا آدمی تھا جب وہ جناب عبالفضل عباس کے روزے کے قریب سے گزرا تو اس نے اپنی فوج کی ٹکڑی سے کہا دیکھو یہ ایک بہت بڑے کمانڈر کا روزہ ہے اس کی قبر ہے یہاں جانا تو سلامی دیتے ہوئے چلنا سلامی دیتے ہوئے چلنا پوری فوج نے سلامی دی جب پہنچ گئے اپنی جگہ پر نکل گئے تو سپاہیوں نے پوچھا ہم نے سلامی تو دی مگر ایک ایسی آدمی کو جو مر چکا ہو اس کی قبر کو سلامی دی جارہی ہے وہ بھی ہماری فوج کا نہیں کسی فوج کا کمانڈر تو لوگوں نے کہا اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس آدھ اس کمانڈر کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنے بہتر آدمیوں کو ایک بہت بڑے لشکر کے سامنے جس کی کم سے کم تعداد تیس ہزار تیس صبحوں سے شام تک لڑا دیا شام تک جنگ جاری رہی تو فوج نے کہا ہمارے ہاں تو حکم یہ ہے کہ ایسے موقع پر سرینڈر کر دینا چاہیے کہ مگر اس نے سرینڈر نہیں کیا کہا تو اور یہ تو اور کمال کی بات ہے کہا اور اس کی فوج تین دن کی بھوکی بھی تھی تین دن کی پیاسی بھی تھی تو وہ پوری فوج کی ٹکڑی کہنے لگی واپس چلو اس لیے کہ ہم نے تو بغیر معرفت کے سلامی دی تھی اب باس کے روزے پر واپس چلو اب معلوم ہوا ہے کمانڈر کیسا ہوتا ہے چل کے سلام تو کرے میں کہتا ہوں ایسا کمانڈر ایسا فوج کا مالک ایسا بادشاہ ایسی کم سپاہ رکھنے والا عالم انسانیت میں نظر نہیں آیا حسین نے اپنی فوج تتیب دی میدان قتال گرم ہوا سپاہی جانے لگے اب ہر سپاہی جو جاتا ہے تعداد میں کمی کرتا چلا جاتا ہے مگر ایسے جانے والے بی بیاں بھی ماتم کر رہی ہیں اس وقت ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی حسین کا ماتم کر رہی ہیں حسین کو پرسا دے رہی ہیں اور برابر سے شریک ہیں کمزوری کسی طرح سے نہیں بلکہ ماتم کرنے میں بعض اوقات نوحہ کرنے میں مردوں سے آگے ہوتی ہیں میں کہتا ہوں ان کے رونے سے رونق ہو جاتی ہے مردوں کے مقابلے میں جب بی بیاں ماتم کرتی ہیں مگر بی بی ہو خوب ماتم کرو لیکن حسین کی بہن تو نہیں کر پائی خوب ماتم کرو حسین کی بہن تو حسین کا ماتم نہیں کر پائی حسین کی بی بی اس حسین کا ماتم نہیں کر پائی حسین کی بیٹی حسین کا ماتم نہیں کر پائی خوش آغال تم سے حت و سلامتی کے ساتھ زندہ رہو اور حسین کا ماتم کرتی رہو ذراہاں دادا کریں جو ناصر جاتا تھا تو ان بی بیوں کا جذبہ بھی کیا تھا ان بی بیوں کا جوش مقتل میں جو لکھا گیا ہے ارشاد ہوا ہے مقتل میں بیان کیا گیا ہے ابھی 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 قتل ہوا ہے ناصر حسین ابھی لاشے پڑے ہوئے ہیں وہ کون موقع ہے کہ لاشے نہیں آپ کو معلوم ہے تین طرف جنگ ہوتی تھی مہمنے کی طرف بھی ہو رہی ہے محسرے کی طرف بھی ہو رہی ہے اسی لیے تو زہر کے وقت فوش تھی اور حسر کے وقت حسین تنہا تھے ساری لڑائیاں اتنی تیزی سے ہو رہی تھی قلبِ لشکر سے بھی ہو رہی ہے مہمنے سے بھی ہو رہی ہے محسرے سے بھی ہو رہی ہے ایک حملہ اولا میں حسین کے پچاس افراد شہید ہو گئے حالانکہ انہوں نے بہت نقصان پہنچا ہے یزیدی لشکر کو مگر پچاس ناصر شہید ہو گئے تو جب ایک امام نے دیکھا اپنی فوج کے ساتھ ایک بچہ ہے بلکل سجا ہوا تلوار کمر میں لگی ہوئی ہے اتنی بڑی تلوار ہے کہ زمین میں نشان دیتی جاتی ہے اور دوڑتا ہوا مقتل کی طرف جا رہا ہے دیکھنا تھا کہ امام نے کہا اس بچے کو پکڑو سمحالو وانہ تلف ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا کس کا بچہ ہے بچے کو گود میں لائے گیا چھوٹا سا بچہ تھا مچلتا ہوا بچہ امام کے پاس آیا امام نے پوچھا تم کس کے لال ہو تم کس کے بیٹے ہو پہچانا نہیں اس کو ارشاد فرمایا اس بچے نے مولا یہ جس ناصر کا لاشہ پڑا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے جس ناصر کی لاش پڑی ہے میں اسی کا بیٹا ہوں ایک مرتبہ امام نے فرمایا جاتے واپس چلا جا تیری ماں کے لئے تیرے باپ کا غب بہت کافی ہے اس نے نصرت کا حق ادا کر دیا یہ سننا تھا بیٹا کہہ رہا مولا یہ امامہ میرے سر پر میری ماں نے رکھا ہے یہ لباس مجھے میری ماں نے بنایا ہے یہ تلوار میری کمر میں میری ماں نے باندھی ہے اور در خیمہ سے پس خیمہ آواز آ رہی ہے مولا یہ ایک بیوہ کا حدیعہ ہے مولا اسے رد نہ کریے ایک بیوہ کا حدیعہ ہے میں نے پیش کیا ہے ارباب کرم امام نے اجازت دی بچے کو میدان قتال میں آیا کیا بچہ لڑتا نصرت کے لیے آیا تھا اسے دشمنوں نے قتل کیا وہ پورا منظر دیکھ رہے تھے اپنی شقاوت کے لیے اس کا سر اٹھا کے اسی ماں کے خیمے کی طرف پھیکا یہ بھی ایک عجیب موجزہ ہے کرامت ہے ماں نے سر کو اٹھایا سر کو اٹھانے کے بعد خاک و خون صاف کیا اس کی آنکھوں کے بوسے لیے لبوں کے بوسے لیے میرے لال میرے دودھ کی تاثیر دکھا دی اپنے باپ کے خون کا حصر دکھا دیا تو بھی ناصران حسین میں محشور ہوگا اپنے بابا کے پاس پہنچ گیا مگر ایک بار لشکر یزید کو مغاتب کیا اور کہا ہم جس چیز کو راہ خدا میں صدقہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہم نے اس بچے کو صدقہ کر دیا سر اٹھا کے پھیکا پھیکا تو اسی ملون قاتل کے لگا اور انتظام قدرت تھا کہ وہ فننار ہوا اس بی بی نے خیمے سے بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے یہ بچہ قتل نہ کر سکا ہو مگر اس بچے کے سر نے دادے شجاعت دے کر کے شہادت کا مقصد واضح کر دیا یہاں تک کہ ابھی آپ زہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں سب کو باہر ہوا بھی چل رہی تھی دھنڈی ہوا تھی انتظام اچھا نہیں تھا مگر میں کہتا ہوں تیروں کی وارش نہ تھی کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا تھا تمہاری نماز قبول نہیں ہے حسین سے یہی کہا گیا تھا زہر کی نماز پڑھ کے کیا کروگا تمہاری نماز قبول نہیں ہے فردند رسول کی نماز قبول رہو حبیب ابن مذاہر اسی جملے کو برداشت نہیں کر پائے تھے کہا تھا فردند رسول اب یہ نماز آپ کے چٹ کے ساتھ ہوگی حملہ کر دیا تھا مگر حسین نے نماز ترطیب دی اور کل رات کی مجلس میں میں نے آپ سے کہا تھا کیا ختم کر دوں مقتل سننے کی طاقت نہیں رہ گئی تھک گئے ہو میں کہتا ہوں سن لو پتہ نہیں زندگی وفا کرے کے نہ کرے حالات وفا کرے کے نہ کرے ہر آسو رومہ علی سیدہ میں جا رہا ہے ہر مجلس میں آتی ہوں گی مگر یہ مخصوص مجلس کا وقت ہے ہر جگہ رسول اللہ جاتے ہوں گے مگر اس وقت امی سلمہ نے خواب میں دیکھا تھا یہ وہی وقت ہے جب رسول کے سر پا ماما نہیں تھا خاک و خون میں غلطا تھے شیشوں میں لہو بھر رہے تھے اے امی سلمہ تمہاراں سے سو رہی ہو میرا حسین قتل کر دیا گیا میں صبحوں سے خون شیشوں میں بھر رہا ہوں ارباو کرم نماز زہر اسی لیے اس وجوے سے درخواست کرتا ہوں حسین کو کوئی تحفہ دو حسین کو کوئی حدیعہ دو عبادت سے بہتر حدیعہ نہیں اگر نماز کی عادت باقاعدہ نہیں پڑی اس محرم میں آج کے دن اس آشورے کے موقع پر یہ اہد کر لو اے حسین تمہیں حدیعہ پیش کرتا ہوں کہ نماز کو پابندی سے پڑھوں گا اگر نماز اول وقت نہیں پڑھ پاتے تو کم سے کم یہ حدیعہ دو گے حسین میں اول وقت نماز ادا کروں گا کوئی تو حدیعہ ہو جو اپنے امام کو پیش کیا جائے اتنی برکات آپ لیتے رہتے ہیں کچھ دینے کی بھی توباری آئے حسین کو مال کی ضرورت نہیں حسین کو ضر کی ضرورت نہیں حسین کو دولت نہیں چاہیے مگر عبادت کا حدیعہ اگر حسین تک پہنچے گا کہ میرا ماتمدار ایسا نمازی ہے آپ جانتے ہیں کربلا کے ہنگام میں اسی زہر کے موقع پر ایک مرتبہ ابو سمامہ سائیدی نے آسمان کو دیکھا اور کہا مولا یہ زہر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیتا آخری نماز کب تفتیر چل رہے تھے مجھے منظر یاد آ جاتا ہے جنگ سفین میں امیر المومنین نے جب سب وچھائی نماز کی اور اکیلے نماز پڑھ رہے تھے تیر برس رہے تھے تو عبداللہ ابن عباس جو آپ کے چچیرے بھائی بھی تھے اور حبر الامت کہلاتے ہیں احادیث نقل کرنے میں اتنا مقام مگر مولا سے پوچھنے لگے مولا یہ نماز کا وقت ہے امیر المومنین نے کہا اور ہماری لڑائی کس لیے اسی نماز کے قیامی کے لیے تو ہو رہی ہے میں کہتا ہوں عبداللہ ابن عباس نے یہ پوچھا اور ابو سمام سائیدی نے امام سے کیا کہا مولا یہ زہر کا وقت ہے آپ کے ساتھ زہر پڑھ لیتا امام نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا کہا یہ اول وقت زہر ہے اول وقت زہر اس نماز کو کہتے ہیں بوقت آنے کے بعد چار رکعت زہر کی پڑھنے کا وقت اول وقت ہے بعد میں فضیلت کا وقت ہو جائے گا مگر اول نہیں رہے گا کہا تم نے نماز کو ایسے ہنگام میں یاد کیا خدا تمہیں نماز گزاروں میں اس محصوب کرے اتنی بڑی دعا ابو سمامہ کو دی اس موقع پر مگر خود کیسے نماز پڑھی ایک مرتبہ میں نے کل کہا تھا سعید نے کہا تھا مولا اگر ستر مرتبہ ہم آپ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تو پیچھے نہ ہٹیں زہر نے کہا تھا اگر ایک ہزار مرتبہ قتل کر دیے جائیں تو پیچھے نہ ہٹیں گے تو امام نے اب کسی ناصر سے نہیں ایک مرتبہ سعید کی طرف نگاہ کی اور زہر کی طرف نگاہ کی کہا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ مجھے نماز پڑھنا ہے گویا ایسے ناصروں کو چاہتے تھے کہ جو ایک مرتبہ نہیں ستر اور ہزار مرتبہ قتل ہونے کی طاقت رکھتے ہوں اس لئے کہ یہاں شہید ہو جانا نہیں تھا یہاں نماز کو تمام کروانا تھا اس لئے جناب سعید کھڑے ہو گئے جناب زہر کھڑے ہوئے حسین کی نماز تمام ہوئی اس نے دم توڑ دیا گرا ادھر سلام علیکم امام نے کہا اور وہ تیروں کی اس لئے کہ قوت ارادی سے کھڑا تھا تیروں کو روک رہا تھا جناب زہر کے بازو شل ہو گئے تھے امام زکا مولا راضی ہو گئے فرزند رسول آپ جو چاہتے تھے وہ پورا ہو گیا اب اجازت دیجئے کہ ختال کرلوں اس کے بعد بھی ختال کیا کربلا کے جو زائرین ہیں جو اس وقت موجود ہیں انشاءاللہ خدا انہیں سلامت رکھے اور وہ زیارت ان کی قبول فرمائے زیارت کر رہے ہوں گے اس وقت سلسلہ یہ ہے کہ الگ الگ انجومنیں آتی رہتی ہیں روزہ امام مظلوم پرماتم کرتی ہوئی نوحہ پڑتی ہوئی بکا کرتی ہوئی انجومنیں آتی ہیں مگر ایک نوجوانوں کی عرب جوانوں کی ایک انجومن جب آتی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ وہ سارے علماء جتنے افراد بیٹھے ہوتے سب احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کون سی انجومن ہے یہ نسل جناب سعید ابن عبداللہ ہنفی سے ہے جو امام حسین کی نماز کے لیے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور جنہوں نے تیر کھائے تھے اور یہ انجومن اور نوحہ نہیں پڑتی بس ذریعہ مقدس کو پکڑتی ہے اور ہلا کے کہتی مولا زہور کا وقت ہے مولا زہور کا وقت ہے نماز کے لیے اٹھئے ہم سعید کی نسل کے جوان آئے ہیں میرا جد کھڑا ہوا تھا ہمارا جد آپ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہوا تھا ہم سینہ سپر ہونے کے لیے تیار ہیں فردند رسول نماز شروع کریے ارباب کرم کتنی مشکل مندل تھی مگر حسین کے جب تک ناصر رہے حسین میں قوت رہی ناصر نہ رہ گئے زہر نہ رہ گئے حبیب نہ رہ گئے مسلم نہ رہ گئے تو عزت ہے مسلم کے لال آگے بڑھے اب ہمیں اجازت دیجئے امام نے مسلم کے بچوں کی لاشیں لا کے رکھیں اونو محمد گئے زینب کی نشانیوں کو لا کے رکھا قاسم گئے قاسم کا لاشہ لے کے آئے عباس گئے عباس کی کالم لے کے آئے علی اکبر گئے علی اکبر کی لاش اٹھا کے لائے آخر کار چھ مہینے کا بچہ حسین نے آکے استغاثہ بلند کیا استغاثہ بلند کرنے کے بعد جب علی ازغر کو شہید کروا چکے شہید ہو چکا بچہ تو بات خط مکمل نہیں ہوئی تھی حسین نے شریعت کے کسی حکم کو کرولا میں تشنا نہیں چھوڑا بہتر میتوں کو دفن نہ کر سکتے تھے مگر علی ازغر کی ننیزی قبر کو پوچھتے خیمہ پر آئے تلوار سے زمین گھو دی جس تلوار سے جہاد کرتے تھے اسی سے ریکزار کرولا نکالی علی ازغر کو لٹایا دیر تک دیکھتے رہے لاشا ہے علی ازغر کو جب لاش سنت ہے مصطاب ہے کہ قبر کے اوپر پانی ڈالا جائے ارے اتنا روئے ہیں کہ تعویدِ لہتر کر دیا کوئی سرور کو اٹھا لے لہشہ بے شیر سے مگر ہاں اٹھے اور اٹھنے کے بعد اب آئے اب کوئی نہیں تھا تو روایت بیان کرتی ہے کہ عالم کیا تھا آواز دی باہر سے اندر نہیں آئے رخصتِ امام باہر سے آواز دی یا زینب یا امہ گلسوم یا رقیہ یا رباب ایک ایک بی بی کو آواز دے دیتے آتے ہیں علیکن من السلام اے بی بیو حسین مظلوم کا سلام آخر قبول کرو بھئی سننا تھا یہ سننا تھا شہدادی نے آواز دی بھئی اندر آ جاؤ اندر بلا کے لے گئیں ابھی سر پہ چادر موجود تھی اپنی چادر بچھائی بیٹھ جاؤ بیٹھنے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا اچھا پہنب آ گیا ہوں تو ایسا کرو ایک پرانا لباس لاؤ پرانا لباس لائا گیا آپ نے اس کو جگہ جگہ سے پھاڑا چاک کیا اس کے بعد اس لباس کو پہنا پھر اس کے اوپر سے سلاح جنگ لگائے جب لباس پہن رہتے تو زہنب آگے بڑھیں کہا بھئیہ مجھے مان ایک وسیعت کی تھی میں کہوں کہ بولا سن کے ساتھ مولا سن کے ساتھ فرمائشیں بدل جاتی ہیں شب عید زہرہ سے لباس نو مانگا تھا عید کی رات میں مانگ رہے تھے کہ نیا کپڑا پہنوں گا آج ثانی زہرہ سے پرانا کپڑا مانگا جا رہا ہے پرانا کپڑا پہننے ایک بعد ثانی زہرہ آگے بڑھیں ارشاد فرمائے ہم مانے وسیعت کی تھی اے بیٹی جب حسین تم سے پرانا کپڑا مانگے پرانا پارچہ مانگے اور اسے پہن لے تو سمجھنا یہ اس کا آخری لباس اب واپس نہ لوٹے گا تو دیکھو جب وہ پرانا لباس پہن کے جانے لگے میں موجود نہیں ہوں گی تم ایسا کرنا اس کی گردن کا بوسا لے لینا میری طرف سے اس کے گلو کا بوسا لینا جہاں شمر کا خنجر چلنے والا ہے بھئی دھر زینب نے بوسا لیا پودھر امام علی مقام نے کہا بی بی اب میری حمد تو نہ تھی مگر تم نے یہ وزیعت پوری کر دی تو میں بابا کی وزیعت پوری کر دوں ذرا چادر بازووں سے ہٹاو ان بازووں سے چادر ہٹاو بازو چومے بھائن کے بازو چومنا تھا بہن تڑپ گئی امام سے پوچھ رہی ہیں بازو کیوں چومے امام فرمارے میرے بعد ان بازووں میں رسن باندھی جائے گی حسین خیمے سے نکلے حسین خیمے کے باہر آئے روایت کی لفظیں ہیں کبھی داہینی طرف دیکھتے تھے کبھی باہینی طرف دیکھتے تھے فلم یراہدہ کوئی ایک نہیں دکھائی پڑتا تھا فلم یراہدہ کوئی ایک نہیں دکھتا تھا فبکا بکان شدیدہ تو چیخیں مار مار کے روتے تھے امام چیخیں مار مار کے روتے تھے میں کہتا ہوں مولا انیس نے اسی موقع پر کہا ہے ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو طریقہ کار یہ ہے اس پہ دو رکابہ پر بیٹھنے کا کہ جب سوار ہونے لگے تو رکاب تھامی جائے کوئی نہیں تھا جو رکاب تھامتا اب تک تو عباس تھے علی اکبر تھے اتنے غلام موجود تھے اتنے ناصر موجود تھے مگر اب شاہ شاہ مظلوم اپنے آخری سفر کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں بزر باب کرم مقتل کی روایت آپ کی نقل کرتا ہوں جناب امم کلسوم سے یہ روایت ہے جناب امم کلسوم امام کے گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے بیان فرماتی ہے ارشاد فرمایا میرے بھائیہ جب تنہا رہ گئے اور نکلے تو آپ نے اپنے قدم اس خیمے کی طرف بڑھائے اس خیمے کی طرف بڑھائے جہاں ناصران امام مظلوم بیٹھتے تھے شب میں اس خیمے کی طرف گئے میں نے جہاں میں اپنے بھائیہ کو روکوں مگر ایسا لگا جیسے کسی نے میری زمان روک دی ہو میرا بھائی بڑھتا چلا گیا خیمے کا پردہ ہٹایا پورے خیمے پر نظر ڈالی کوئی تھا نہیں کوئی ویدہ امام علی مقام کہہ فرماتی بھائی پھر پڑھے اور اب انہوں نے قدم بڑھائے اس خیمے کی طرف جہاں لاشے لاکے رکھے تھے جہاں حور کا لاشا تھا جہاں مسلم کا لاشا تھا جہاں حبیب کا لاشا تھا جہاں شہیدوں کے لاشے تھے ادھر پڑھے میں نے جاں پھر روک دوں کہ بھائیہ کیسے دیکھیں گے مگر میری زبان کسی نے بند کر دی بس میں نے لاشا دیکھا کہ خیمے کا پردہ ہٹایا اور ان لاشوں کو دیکھنے کے بعد آواز دی یا فرسان الہجاب اے میرے شہ سواروں اے میرے شہ سواروں تم گردن کے تائے ہوئے پڑھے ہو تمہارا امام یکہ و تنہا ہے کوئی نہیں ہے جو سوار کر سکے امام گھوڑے پر سوار ہوئے ارباب کرم گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد چلے جراب امی کلسون کی اسی روایت میں ہے ارشاد فرماتی ہیں بجائشہ ہی امام کا گھوڑا بڑھا میں نے دیکھا کوئی دو ذاتیں ہیں دو اشخاص ہیں جو پیچھے گھوڑے کے دوڑ رہے بے تابانا مجھے غیرت ہوئی کیونکہ اب تو خیمے میں کوئی باقی نہیں بچا تھا سید سجاد غشمے تھے کوئی باقی نہیں تھا یہ کون ہیں کونسی دو ذاتیں ہیں کونسے افراد ہیں جو گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں بے فرماتی ہیں کہ بھائی علم امامت سے آگاہ ہوئے ایک مرضبہ پیچھے مڑے آواز دی امی کلسون حیرت ہے تجھے حیرت ہے یہ کون پیچھے آ رہا ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا جب میں علی اکبر کو رخصت کر رہا تھا اور علی اکبر گھوڑے پر جا رہا تھا تو پیچھے پیچھے میں دوڑ رہا تھا ارے علی اکبر میری قربانی تھی میں پیچھے دوڑ رہا تھا میں اپنے نانا اور بابا کی قربانی ہوں یہ میرا نانا میرا بابا علی مرتضی ہے جو اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے گربلا کی جانب دوڑ رہا ہے بز حسین آئے آئے میدان قتال میں بازوں میں طاقت نہ رہ گئی تھی ابباس کے اٹھ جانے سے آنکھوں میں بینائی نہ تھی علی اکبر کے اٹھنے سے علی ازغر کو دفن کرنے کے بعد حسین کے جسم پہ جتنے زخم تھے اس کے علاوہ جو قلب کے اوپر زخم تھے اس کا کون شمار کرے بس آئے میدان قتال میں مگر تین حملے کیے قلب لشکر پہ بھی حملہ کیا یمین پہ بھی حملہ کیا یسار پہ بھی حملہ کیا اور اب میں نہیں کہتا یزید کے لشکر کا ریپورٹر کہہ رہا ہے کہتا ہے بڑی جانبادی سے حسین کے ناصر لڑے مگر اب جو حسین لڑے تو سب کی جنگیں ہم بھول گئے ان کاپتے ہاتھوں کی لڑائی میں گبن کہتا ہے دیکلائن ایڈ فال آف رومن ایمپائر میں گبن کہتا ہے کربلا سے پہلے اگر شجاعت کے بارے میں پوچھا جاتا کہ دنیا کا سب سے زیادہ شجاعت شخص کون ہے تو علی ابن ابھی طالب کا نام لیا جاتا مگر کربلا کے بعد اگر شجاعت کے باب میں پوچھا جائے گا تو حسین سے زیادہ شجاعت کوئی نہیں ہے کہا اس کے حسین کے چار دشمن نہیں تھے حسین کے چاروں طرف سے خالی دشمن نہیں تھے چار طرف سے دشمن تھے کہا پانچمہ دشمن ریت تھی جو جل رہی تھی چھٹا دشمن آفتاب تھا جو اوپر سے آ رہا تھا ساتھویں دشمن پیاس تھی جو اس کو لگی ہوئی تھی آٹھویں دشمن وہ خوف و خیال تھا جو عورتیں اور بچے موجود تھے آٹھ دشمنوں سے گھرا ہوا حسین لڑ رہا تھا اور تین ایسے حملے کیے کہ سب جنگیں بھول گئے اس کے بعد مگر کب تک لڑتے ارباب کرم لڑتے لڑتے میدان قتال میں اتنی دیر لڑتے رہے اور آلحالت یہ میرانیز فرماتے ہیں کہ شدت زوف میں جس جا پر تھر جاتے ہیں سیکڑوں تیرے ستم تن سے گزر جاتے ہیں لڑنے سے پہلے جب یہ حالت تھی کہ سید سجاد کے پاس آئے ہیں اور کہا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں تو حالت یہ تھی کہ امام پہچان نہیں سکے اتنے تیر لگے تھے جسم میں جیسے ساہی جانور ہوتا ہے اس کے جسم میں کانٹے لگے ہوتے ہیں اس سے مثال دی ہے لوگوں نے مقتل میں کہ حسین کے جسم میں اتنے تیر پہوست تھے کہ انہوں نے پوچھا بابا کہاں ہے تو بابا سامنے کھڑے تھے تین نکالنے کی فرصت نہ تھی جس میں مگر حسین بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اب لڑنے میں کوئی تلوار مار رہا تھا کوئی تبر سے حملہ کر رہا تھا جو جس طرح سے چاہتا تھا جنگ کر رہا تھا مگر حسین بہادری کے ساتھ شجاعت کے ساتھ دادے شجاعت دیتے رہے اور گویا آواز دیتے رہے ابباس آؤ ذرا تمہاری جنگ میں نے دیکھی تھی ذرا میری لڑائی بھی تو دیکھو علی اکبر تم بھی تو دیکھو ہم سب کے کام آئے ہیں پیٹے ہیں روئے ہیں سولہ پہر ہوئے ہیں نہ لیٹے نہ سوئے ہیں اے پوچھتے ہیں ابباس نامدار ترائی سے اٹھ کے آؤ چھڑکو میری ذرا پہ جو پانی کہیں سے پاؤ جلتی ہوئی ذرا تھی میدان قتال میں لڑتے رہے بس ایک مرتبہ اور باب کرم جب کب تک لڑتے ایک صورت حاجیہ پیدا ہوئی گھوڑے سے زمین میں آئے جب تک کھڑے رہ سکے کھڑے رہے مقتل بیان کیا گیا ہے علماء اشارت فرماتے ہیں یہ حسین کی نماز اثر تھی کھڑے رہیے کھڑا رہنا قیام تھا جب لڑ کھڑاتے ہوئے چلے تو یہ رکوع تھا جب مقتل میں ریکزار کربلا پر سر رکھ دیا تو یہ سجدہ تھا زہر کی نماز کے وقت اتنے افراد موجود تھے اثر کی نماز کے وقت حسین تنہا تھے جمیل مزہری نے صحیح کہا ہے کہ حاصل تعتم معبود ہے بے شک وہ نماز جو قضا بھی نہ ہوئی اور عدہ بھی نہ ہوئی میں نے کوئی ایسا ساجد نہیں دیکھا کوئی ایسا سجدہ گزار نہیں دیکھا جس نے سجدے میں سر رکھ کے اٹھایا نہ ہو یہ فاطمہ کے لال کا سجدہ تھا فاقی سجدہ سر سجدے میں رکھا مگر خود اسے نہیں اٹھایا قاتل نے سر کاٹ کے سر کو بلند کیا بزرباب کرم میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ کی ذہمت تمام کرتے ہوئے کہ شمر ملون اتنی حالت ہو گئی امام اتنے زخموں سے چور تھے مگر ایک ملون نے سر پہ تلوار سے وار کیا جس سے سر مبارک شکستہ ہو گیا ایک ملون نے بڑھ کر کے سنہ آپ کے پہلو میں ماری تیسرا ملون یہ شمر ملون بڑھا یہ سب سے زیادہ ظالم تھا اس نے خنجر کند کیا اور روایت میں ہے بارہ وار کیے حسین ادھر سے نہیں پسے گردن زبا کیے گا سجدے میں تھے پوچھتے گردن تھے مامِ آلی مقام کو زبا کیا گیا چانے والوں کیسے کوئی ہندہزہ کرے کیسے زبا کیا گیا خنجر کند کر کے لارا جس وقت حسین کو قتل کیا گیا ماشاءاللہ آپ یہ مجمع تشریف فرمائے ہمارا عقیدہ فرشتے جمع ہوتے ہیں انبیاء جمع ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ایک عالم تو بالا تھا زعفر جن موجود تھا رکاب پکڑتا تھا مولا اجازت تو دے دیجئے میں لشکر لے کے آجوے امام فرماتے تھے تم جن ہو یا انسان ہے تمہارا مقابلہ کیسے کریں گے میں یہ نہیں چاہتا مقابلہ برابر کو مگر زعفر نے پوچھا تھا یہ بار بار بازو کیوں سفات دباتے ہیں بازو کو کیوں دیکھتے ہیں فرمایا تھا یہ زخم تیر نہیں لطف زندگانی ہے ہمارے اصغر بیشیر کی نشانی ہے یہ زخم تیر نہیں لطف زندگانی ہے ہمارے اصغر بیشیر کی نشانی ہے ارباق رأم زعفر دیکھا چلے جا زعفر اتنی دور چلے جانا کہ استغاثے کی آواز کانوں میں نہ جائے ورنہ گناہگار ہو جائے گا زعفر روتا ہوا چلا گیا ماتم کرتا ہوا چلا گیا مگر انبیاء موجود تھے روایت میں یہ تمام انبیاء لیکن حالت یہ ہوتی تھی یہ جب کوئی وار شمر کرتا تھا تو کوئی نہ کوئی نبی رسول اللہ سے اجازت مانگتا تھا اے اللہ کے رسول ابھی یہ حالت دیکھ ہی نہیں جاتی مجھے اجازت دے دی جائے کہ ایک وار پر آدم نے اجازت مانگ لی دوسرے وار پر نوہ نے اجازت مانگ لی پھر ابراہیم نے اجازت مانگی اے میرے لال محمد مصطفیٰ مجھے اجازت دے دو حسین کی حالت دیکھی نہیں جاتی ہر وار کے اوپر کوئی چلا جاتا تھا یہاں تک کہ جب آخر کی مندل آئی تو اللہ کے رسول لگائی آلی اب مجھ سے حسین کی حالت دیکھی نہیں جاتی مجھے اجازت دے دو میں چلا جاؤں امیر المومنین نے اجازت لے لی حسین میں جاتا ہوں آخر میں حسین ابن علی نے آواز دی ہے بھائیہ حسین بس ہم میری قوت پرداز جواب دے گئی میں تیرے اوپر ہونے والے ظلم کو نہیں دیکھ سکتا امام حسین چلے گئے گیارہ وار ہو چکے تھے آخری وار باقی تھا اب روایت میں یہ ہے کہ میرے مولا نے آواز دی ارے کیا سب چلے جائیں گے جب میں شہید ہوں گا جب میں قتل کیا جاؤں گا تو کوئی نہیں رہے گا سب چلے جائیں گے میں کہوں گا مولا رنج نہ کرو دیکھو تلہ زینبیہ پر تمہاری بہن زینب کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے زینب بے قرار ہے مگر جیسے ہی امام نے کہا کیا سب چلے جائیں گے بھر یہ سننا تھا کہ آواز آئی فاطمہ زہرہ کی آواز آئی اے میرے لال میں نہ جاؤں گی میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے میں نے تجھے اپنا شیر پلایا ہے ارے جب تُو زبا کیا جائے گا تو میری آغوش میں سر ہوگا فاطمہ زہرہ کی آغوش تھی حسین کا سر جدا ہوا نو کے نیزہ پر آنا تھا فرات کا پانی اچھلنے لگا زمین کربلا زلزلے میں آگئی آواز گونجی اللہ قتل اللہ حسین و بے کربلا اللہ زبحل حسین و بے کربلا آپ دوسرے پڑھ لیں آؤ نا کچھ بھی ہائیو سنگیز ہائیو سنگیز ہائیو سنگیز